مہمد اصرد مائی کونٹیکٹ نمبر بلس نائن ٹو تری ٹو ون فور ون ٹیپل سیم ٹو زیرو ویوز آج میں آپ کو سٹیڈ لائی فیس ون کی اپڈیٹ پرائیس ایک نال کی اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے آپ سے ریسکس کروں گا ابھی میپ کی اوپر جب دیکھ رہے ہیں یہ سٹیڈ لائی فیس ون کا میپ ہے اس کی لوکیشن اور اس کی اپروچ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں پہلی اپروچ اگر ہم اس کی فیس فائف اور فیس فور کی جو ہے وانس اگر ہم اس کو دیکھے تو اس میں ڈی ایچ ایک ہے یہ فلائی اوور ہے اس فلائی اوور سے ہم بیک شر پہ جا رہے ہیں جہاں پہ یہ سوئی گیس کا مین گیٹ بھی ہے اسی طرح یہی فلائی اوور آگے جاتا ہے یہ جو ایڈگیشن ایریہ بنا ہوا ہے فیس فائف کا یہ روڈ آ رہی ہے مین گازی روڈ جس کو کنیکٹ کر رہی ہے فیس فور کو اور فیس ری کو یہ گازی روڈ کا وائی بلوک والا سگنل ہے یہاں سے آپ رائیٹ ہوں تو سیدھا فیس فور میں انٹر ہوتے ہیں یہی روڈ آگے ٹرن ہو رہا ہے رائیٹ شیڈ پہ اور آگے جا کے یہاں پہ جو ہے وہ ایک چوک بنتا ہے سگنل ہے یہاں پہ یہاں سے آپ رائیٹ ہوں تو آگے بلکل یہ روحی نہ لے کے ساتھ ساتھ آپ آگے سیدھا چلتے جائیں اور یہ آپ نے فیس فائف کو کراوس کر لیا سوئی گاز کو کراوس کرنے کے بعد یہ فلائی آور کو آپ جب نیچے اترتے ہیں یہاں سے یہ رنگ روڈ والا روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کی دو اپروچ ہیں ایک جو ہے بینکر ٹون اس کے اندر سے بھی اس کو روڈ آتا ہے یہاں سے بھی اس کا مین گیٹ ہے اور یہ رنگ روڈ کے اوپر بھی اس کا مین گیٹ یہاں پہ ہے بیکن آر سکول رنگ روڈ کے اوپر ہے اور دوسری اپروچ اس کی یہی جو ہے فیس سکس کی طرف سے اگر کوئی اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کریں تو یہ یہی رنگ روڈ آگے جا رہا ہے اس کی لیون والی سائیڈ کے اوپر یہ رنگ روڈ سیدھا یہ فیس فائیف یہاں سے ختم ہو جاتا ہے یہ فیس سکس والا ٹول پلاز ہے یہاں سے نماز شیوٹر چینج نیچے سے آپ آ رہے ہوں تو آگے اس کی لیون ہے اس کی لیون کے بلکل ساتھ سے سرویس لائن جو آ رہی ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ آپ آگے چلتے جائیں تو اسی روڈ کے اوپر ہی فیس فائیف کا ایم بلو کروس کرنے کے بعد یہی روڈ سیدھا آگے یہ مین کے اوپر اس کا ہے جب بیکن آو سکول ہے یہاں سے اس کی یہ مین گیٹ کی انٹرنس ہے یہاں پہ بلوک کی سر سے پہلے بات کریں تو اے بلوک ہے بی بلوک ہے سی بلوک ہے ڈی بلوک ہے اور ای بلوک ہے جس میں ایک نال کی کٹنگ آویلیبل ہے اے بلوک میں ایک نال کی پرائس کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کوئی ایک نوے سے لے کے سوا دو کروڈ تک ایک نال کی پرائس ہے بی بلوک میں ارانڈ وان نائنٹی فائیف سے لے کے اور دو چالیس ایک نال کے پلوٹ کی پرائس ہے سی بلوک میں جو اس وقت پرائیس چل رہی ہیں یہاں پر ایک گریباً مینیموم بھی کوئی آراؤنڈ وان نائنٹی سے آن وڈ سوا دو کروڑ تک کی پرائیس ہے یہ ڈی بلوک آیا تھا یہ بھی سارا ایک نل کا پورشن ہے یہاں پر اس وقت جو پرائیسیز ہیں یہاں پر کوئی ایک نوے سے دو پندرہ دو بیس تک کی پرائیسیز ہیں یہ پہلے والے بلوک ہیں اے بلوک بی بلوک اور ڈی بلوک اور سی بلوک اسی مین بولیوارڈ سے آپ آگے جا رہے ہیں تو اگر ایک چوک آتا ہے چوک کرنے کے بعد آگے جو بلوک آتے ہیں ایف بلوک اور ڈی بلوک ہے یہاں پہ دس مل ایک کٹنگ ہے اور اس سے آگے ای بلوک ہے یہ بلوک ای بلوک ہے اس میں آپ کو کنال کے پلوٹ آویلیبل ہوتا ہے اور دوسرا ساتھ میں اس میں کچھ کٹنگ آویلیبل ہے جو بارہ مرلا چودہ مرلا یا سولہ مرلا کٹنگ جو ہے اس میں آ جاتی ہے ای بلوک میں یہاں پہ جو ہے ایک نال جو ہے اکت گبن کی ایک نوے سے دو تیس دو پہنسی سا کی پرائس ہے اور کچھ چودہ مرلا یا سولہ مرلا کوئی آپشن نکلا ہے تو کچھ ایرانڈ ون سکسٹی ٹو ون سیمیٹی فائیو تا کی پرائس ہے ڈیپینڈل لوکیشن ہے اس میں کچھ پورشن ہے یہ اینڈ پہ جو بانٹری لائن کے بلکل ساتھ ہے یہاں پہ کوئی ایرانڈ کوئی ون تھرٹی فائیو سے ون فورٹی فائیو کا ریٹ ہے یہاں پہ اس پورشن میں یہ سارا ایریا بلکل ڈیویلپ ہے گھر بنیوں میں ہیں آبادی ایریا ہے کمرشل یہ آپ کو کہاں پہ ایف بلوک کا کمرشل ہے یہاں پہ بلکل سارے بینک بگرہ آویلبر ہیں یوٹیل جی سٹور بگرہ ہیں یہاں پہ یہ ای بلوک کے اندر اس کی ممین سنٹر پارک ہے اور جو دوسرے بلوک کے ہیں اس کے اندر بھی نے چھوٹی چھوٹی پارک دی ہوئی ہیں رہائش کے علاہ سے بہت اچھا ایریا ہے اگر اس کی ہم جو ایک نل کے پلوٹ کی پرائیسز کو کمپیر کریں ڈی ایچے فیس فائیو سے یا ڈی ایچے فیس فور سے تو کافی آپ کو جہنا اس میں فرق نظر آئے گا فیس فائیو میں جو ایک نل کا پلوٹ ہے ساڑھے تین کروڑ سے آن ورڈ کی ساڑھے چار کروڑ تک پانچ کروڑ تک کی پرائیس ہے اگر فیس فور ڈی ایچے کی بات کریں تو وہاں پہ جو ایک نل کے پرائیس چل رہی ہے وہ قبض دو پچھتر سے آن ورڈ کوئی سوا چار تک کی پرائیس ہے تو اس حوالے سے لوکیشن میں اتنے زیادہ فرق نہیں ہے پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے فیس فائیو سے یا فیس فور سے تو پرائیس میں جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں فرق ہے ایک نل والی میں سا جو لو بجل کے کلائنٹ ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا ایریا ہے گھر بنانے کے لیے رہائش کے لیے سٹینڈرز جو ہے وہ المست جو گھروں کا سٹینڈرڈ ہے وہ بلکل سیم ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا سٹیڈ لائیف اور ڈی ایچے کے جو گھروں کا سٹینڈرڈ ہے فسیلٹی آپ کو یہاں پہ ہر طرح کے مل جاتی ہے سکول بھی آپ کو اس کے قریب ہے مسجد پارکز اور کمرشل وغیرہ آپ کو بلکل واکنڈ ڈیسنس پہ یہاں ملتا ہے ویوز آپ سٹینڈ لائیف فیس ون کے والے سے اپنے پلوٹ کے سیسمن لینا چاہ رہے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں اور جو بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ موبائل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورسائل پہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں اپنا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو ٹری ٹو ون ٹری پل سیمن ٹو زیرو ویوز ہماری ویڈیو کو اینڈ تک جنہاں واش کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ویوز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنیملی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں